جب وہ گیا ہے اور نیو اورلینز میں جس طرح وہ کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی مایوس بدل اور جیسے کوئی بھیگی بلی سی ہوتی ہے اس کی کیفیت اس کی تھی حالانکہ وہ اپنی جگہ پر فیرونے وقت ہے وہ ہے جس نے افغانستان میں لاکھوں جو ہیں وہ ختم کر دیئے اور علاق کے اندر وہ سلسل معاملہ چلا رہا ہے اور وہ ہے کہ جو سب سے بڑا پشت بنا ہے اسرائیل کا جو پچاس برس سے مسلمانوں کے پر مظالم ڈھارا آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے باہر بھی آتی ہیں لیکن امت مسلمہ میں چونکہ خاص خیال یہ پیدا ہو جاتا ہے ہم تو امت مرہومہ میں سے امت مرہوم ہم تو محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد محبوب رب العالمین ہے لہذا ہمارے سے کسی عذاب کے اخربی کا بھی کوئی سوال نہیں دنیا بھی کوئی سوال نہیں یہی آن ہو گیا تھا یہودیوں کا ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی تھے اس کے بڑے چہیتے اور لڑنے ہیں اور اگر ہمیں جہنم میں اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگ ہمیں چھوئی نہیں سکتی اللہ یہ کہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں داخل کر کے بس فوراں نکال لیا جائے چند دن یہ غلط مذہومات ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے موٹے موٹے عذاب بڑے پیمانے پر حلاکت ہیں جس میں ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت عظیم جو ہے دو حصوں میں تخصیر ہو گئی ایک شمالی اسرائیل دوسرے یہودہ یوڈی یہ جنوبی تھی دو سو سال کے اندر اندر سلطنت اسرائیل ختم لاکھوں قتل ہوئے یہودی اشوریوں کے ہاتھ اس کے تقریباً دو سو سال بعد ان کے خرمستیاں ان کے عیاشیاں ان کے اپنے پڑوسی قوموں کے مشرکانہ اور ہام کو اختیار کر لینا ان کا مشرک عورتوں سے نکاح کرنا شادیہ کرنا اس کے نتیجے میں ان کے اولاد کا جو ہے وہ اصل ہائیبریڈ قسم کے اولاد پیدا ہونے یہ سامن جس پر ستائن دی گئی اس کے بعد میں نے ارز کیا دوسرے سال کے بعد بیبلونیا سے جو اس وقت کا عراق تھا آج کا عراق اس وقت بیبلونیا کہلاتا تھا دنگ آف بیبلونیا بخت نسل نبو کے نظر اس کا جو حملہ ہوا ہے جیوڈی پر جنوبی ریاست پر یروشنم میں چھے لاکھ انسان قطعی کی ارزا چھے لاکھ کو قیدی بنا کر دے گئے اور بیبلونیا میں وہ رہے وہ پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا کہلاتا ہے کوئی سو ڈیڑھ سو مرز کا ایک دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی یروشنم میں کوئی متنفذ زندہ نہیں رہا اس کے بعد ان میں توبہ یہ توبہ کا نفذ تو ہے میری گفتگو کے آخرین میں آئے گا توبہ کی ایک تحریک حضرت عزیر علیہ السلام بھی طرف شروع ہوئی اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اللہ کی جناب میں گڑ گڑائے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی سائرس نے جو قرآن میں کہل آیا جاتا ہے تو القرنین انہیں عراق کی اسیری سے نجات دلائی واپس آ کر انہوں نے یروشنم دوبارہ تعمیر کیا حیکل سلیمانی جو گر گیا تھا اسے دوبارہ بنایا سیکنڈ ٹیمپل وہ کہتے تھے پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت آئی مکابی پاور ایک بڑی سطر قائد ہوئی یہ ہوئی لیکن پھر وہی کام کو پیچھے پھیک دینا انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھیک دیا اور اپنی من مانی کر رہے ہیں پھر عذاب آئے پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آئے الیکسندر ڈی گریٹ نے انہیں پیسا پھر اس کا سپے سردار سلیوکس اس کی حکومت قائم ہوئی اس سے درہ نجات ملی تو رومی ابر کر آگئے رومیوں کے تحت میں حضرت مسیح جب آئے تو رومی تھا وہاں پر گورنٹ پائلیٹ اسپانٹیس گورنڈر تھا اور رومی فوجیں موجود تھیں وہاں بہرحال اس کے بعد پر جو پچھلی سنی میں عذاب آیا وہ سارے عذابوں کو پیچھے چھوڑ گیا ساٹھ لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کی ہولوکاست سکس ملین یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس امت کی جس کا ضرور بھی یہ ہے اجتماعی اگر خبیر بگڑ جائے گا تمہارا تو پر اجتماعی عذاب آئے گا اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اس اجتماعی عذاب میں چھوٹے چھوٹے بھی آئے ہوں گے بہت سے نبیوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی باز آ جاؤ خوش میں آؤ کوئی چھوٹے چھوٹے آئے ہوں گے سورہ عنام میں اور سورہ عراف میں ذکر کی آگیا ہے تفصیل سے جس کو میں نے ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا لیکن یہ کہ پھر بڑے حساب آئے ہیں تماہوں برباد کیے ہیں لیکن ایکسٹرمنیشن نہیں ہوئی ختم نہیں وہ عذاب اکبر کہ قومِ حود حلاق کر دی گئی نام و نشان مٹ گیا قومِ سمود حلاق کر دی گئی نام و نشان مٹ گیا قومِ نوح پوری غرق کر دی گئی قومِ شعب قتل ختم کر دی گئی جہاں حضرتِ لوت بھیجے گئے عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی نسیہ منسیہ آسمان سے پندروں کی بارش بھی اور وہ ختم ہو گئی آلِ فیرون کو قرد کر دیا گئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا اچھا اب اس میں دیکھئے امتِ محمد اب جگر تھام کے بیٹھوں میری باری آئی ہمیں بھی بڑا زوم ہیں لیکن ہمارے اوپر جو جو پکڑ آ چکی ہے حضرت افتر تصور کیجئے گیارمی اور بارمی صدی اسوی میں سلیمیوں کے طوفان آئے یکے بعد دیگرے چھے مرتبہ وہ آئے ہیں اور کہاں کہاں سے جرمنی فرانس انگلین پورا یورپ پورا کرسچین یورپ لاکھوں مسلمان تک یہ ہے گیارمی اور بارمی صدی تیرمی صدی میں تاتاریوں کا فتنہ آیا ہے تاتاری ہورپس اب کروڑوں قتل ہوئے ہیں ساٹھ لاکھ بھی تو چھے کروڑ بن جاتے ہیں جو جرمن کی ہاتھوں قتل ہوئے ہیں کروڑوں مسلمان پورا خراسان بہت بڑا علاقہ خاردن شاہ کی سلطنت قتل پورا ایران ختم افغانستان کا شمالی حصہ ختم عراق آدھا ختم یہ بھی کیا گیا قتل عام کر کے کسی آبادی کا پھر جو مرتا تھے ان کی گردنیں الادا کی گئیں اور گردنوں کو جمع کر کے اس کا ایک ٹیلہ سے بنایا گیا اس پر پھر تخت رکھ کر کسی تاتاری وحسی سردار دے شراب گئی this happened to the امہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانونِ خداوندی بہت بیلاغ ہے وہ تو دیفتی عمل کیا ہیں تمہارے تم اگر کہوگے فدرت سلطان بود تو پوچھنے والا پوچھے گا تراشے تم کیا ہو تمہارے باپ تو تھے عباو اجداد تھے اسلاف تھے قرآن کہتا یہودی جب کہتے تھے ہمارے عباو اجداد کے اندر ابراہیم اساق یحقوب یوسف موسیٰ ٹھیک ہے تھے تو عباو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو قرآن کہتا ہے تلکہ امتن قد خلط لہا ما قسبت و لکم ما قسبتن و لا تسلون اما کانو یعملون یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا جو اس نے کمایا اپنے لئے کمایا تمہارے لئے نہیں کمایا تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہو اس سے بعد آگے چلیے پندرمی صدی کے اختیقام اور سولوی صدی کے شروع میں ہسپانیاں کی اسلامی ریاست مسلمان ریاست ختم نصیم منصی یہاں جزوی طور پر وہی نقشہ ہو گیا جو قوم عادر قوم سموت ایک بچہ باقی نہیں رہا آٹھ سو ورس حکومت کی تھی لیکن اس میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے آئے تھے یہ کوئی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوا رفت رفت عیسائیوں نے جو ہے مسلمانوں سے جو آئیبیرین پیننسلہ ہے جس میں یہ دو ملک ہیں سپین اور پارچگل رفت رفت تک ہی یہاں ہے آخری پہ چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطا ہے فار آف گرنیڈا تو پندرمی صدی کے اختیقام میں یہ چودہ سو بانوے میں ہوا ہے غرناطا کا سقوط اور سولوی صدی کے شروع میں قتل عام یا آگ میں جلا دیئے گئے یا پھر جہازوں میں بٹھا کر بھر کر اور انہیں لے جا کر ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے سائی میں ایک بچہ نہیں مچا ہو اس پین کے دن میں اس کے پاس ستروی عیسوی سے لے کر بیسوی صدی عیسوی تک یورپین کولونیلزم کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسیس سے آگئے کہیں اتالوی آگئے کہیں پرتگیزی آگئے کہیں ہسپانوی آگئے کہیں اٹالینز آگئے وہ نقشہ کھچ گیا جو حضور نے ایک حدیث میں کھچ رہا تھا یو شکو انتدا علیکم الومم مسلمانوں مجھے اندیشہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ جیسے کہ کھانا کھلانے والی دسترخان بیشا کر کہتی آئیے دشیف لائیے کھانا تناول فرمائیے دنیا کی قومیں تم پر دعوت دیں گے آؤ کھاؤ انہیں نوچو گھسٹ ہو یہ لقمیں تر ہیں